دوستو ہماری فصلوں پر بڑھتے اننیسیسری کیمیکل پریشر نے ہمارے پیسٹ منیجمنٹ سسٹم کو ایک بار پھر سے فیل کر دیا ہے دیس کے الگ الگ حصوں سے آرہی خبروں کے مطابق ایک رشچونسنے والے انسیکٹ بلیک تھریپس نے مرچ اور شملہ مرچ کی فصلوں پر کافی نقصان پہنچایا ہے یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں ایکڑ مرچ کی فصل کسانوں کے سامنے نشٹ ہو گئی دوستو اگر اس کی بائیلوجی کی بات کریں تو تھریپس پروی سپائنس نامہ کی یہ بلیک تھریپس ہائیلی پولی فیگس ہے یعنی ایک سے زیادہ فصلوں جیسے بینز برنجل پپیتا وہ آلو آدھی کو اپنا نشانہ بناتا ہے ایکسپرڈ کے مطابق یہ انسیکٹ انڈونیشیا ریجن سے فیلا ہے اور بھارت میں پہلی بار سن 2015 میں پپیتا کی فصل پر بینگلور کرناٹکا میں ریپورٹ کیا گیا تھا پر تب یہ انسیکٹ اتنا زیادہ خطرناک نہیں تھا پر بیتے سالوں میں اس انسیکٹ میں ایک بڑی ریجسٹینس پاور دیکھی گئی ہے اور اس کی ہوسٹ رینج کافی بڑھ گئی ہے اس کا سب سے زیادہ اثر اندرپردیش، اسم، چھتیسگڑ، گزرات، کرناٹکا، کیریلا، مہاراشترا، اڈیشا اور تمیلناڑوں میں دکھا ہے بھارت کے نورتھ ریجن میں اس کا اثر اتنا نہیں ہے پر اگر سمیں رہتے اس کے لیے اپائے نہیں کیے گئے تو استثی بہت خراب ہو سکتی ہے یہ انسیکٹ فلاورنگ سٹیج پر اٹیک کرتا ہے جس سے فروٹ کا سائز کم رہ جاتا ہے اور ہمارا پروڈکشن گھٹ جاتا ہے فول کے علاوہ انسیکٹ پودھے کی پتیوں پر فیڈ کرتا ہے جس سے پودھے کی اوورال گروتھ رک جاتی ہے پودھا ہائٹ میں کم رہ جاتا ہے اور پتیاں پیپری اپیرنس کی ہو جاتی ہیں اور الٹیمیٹلی پری میچیور ڈروپ دیکھنے کو ملتا ہے کئی فارمرز نے یہاں تک بولا ہے کہ انہوں نے اپنی مرچ کی فصل پر ساتھ الگ الگ پیسٹی سائیڈ سپلائی کیے پر کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اب خود سائنٹسٹ یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ فارمرز آئی پی ایم کا سہرہ لے اور کیمیکلز کے ساتھ ساتھ بائیو پروڈکٹ کا یوج کرتے رہیں دوستو اگر آپ کے ایریا سے بھی ایسی کوئی پرولم ریپورٹ ہوئی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ